پاکستان کے کھلاڑیوں ہوتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جیسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخرکار پاکستان کے کھلاڑیوں نے ہار کے بعد کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بابر آزم اور ویرات کوہلی میں کون ہے بہترین کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائے ایک طرف سے بھارتیہ ٹیم ساؤتھ افریقہ کے خلاف چار میچ کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیل رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز کھیل رہی ہے جہاں پر ونڈے سیریز میں تو پاکستان کی ٹیم نے آسٹریلیا کو ہرا دیا لیکن جب پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا گیا تو اس میچ میں ساتھ اوور کے کھیل کے دوران آسٹریلیا کی ٹیم نے تیران ورند چار وکٹ کے نقصان پر بنا دیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم لکشے کو حاصل نہیں کر پائی ایسے میں پاکستان کی ٹیم کی پہلے میچ میں ہار کے بعد خود پاکستان کے کھلاڑیوں نے ایموشنل ہوتے ہوئے حیران کر دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں محمد رزوان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کو آج آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف کافی بری طریقے سے دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میچ میں ہماری ٹیم نے جس پرکار سے خراب بلے بازی کیا اس کو لے کر ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی کیونکہ آج جس پرکار سے بلے بازی ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی بلے بازوں نے کیا اس کے امید صرف مجھے نہیں بلکہ پورے کرکٹ جگت کو نہیں تھی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم نے حال ہی میں آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف ونڈے سیریز کھیل کر جیتی ہے ایسے میں یہاں پر ان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں ہارنے کی بڑی گلتی ہماری ٹیم کے کھلاڑی نہیں کر سکتے ہیں ایسے میں اب ہماری ٹیم کو پردرشن میں صدھار کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے تو وہیں بابر آزم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم نے آج کے دن کافی زیادہ خراب بننے بازی اور گین بازی کیا جس کے چلتے ہماری ٹیم اس میچ کو ہار چکی ہے کیونکہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے صرف ایک یا دو کھلاڑی نے کافی کہاں پردرشن نہیں کیا بلکہ پوری ٹیم نے خراب پردرشن کیا اور اسی کے چلتے ہماری ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہتر بلنے باز اور گین باز موجود ہیں لیکن پھر بھی ہماری پاکستان کی ٹیم اس میچ کو نہیں جیت پائی اور اس سیریز کے شروعات کافی زیادہ خراب طریقے سے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری ٹیم کو آگے چل کر پردرشن سے کافی زیادہ صدھار کرنے کی ضرورت ہے تو وہیں شاہین شاہفریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم نے آج کے دن کافی زیادہ بہترین بلنے بازی اور گین بازی کی ہوتی تو ہماری ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف اس میچ میں جیت مل سکتی تھی حالانکہ اتنے چھوٹے میچ کے اندر کسی بھی ٹیم کو آپ مضبوط اور کمزور نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جس پرکار سے پاکستان کی ٹیم نے حال ہی میں ونڈے سیریز میں آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرائیا ہے ایسے میں ہماری ٹیم کو ٹی ٹوینٹی سے بھی بہتر پردرشن کر جیت درج کرنی چاہیے تھی لیکن ہماری ٹیم ایسا نہیں کر پا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کو کسی بھی طریقے سے بہتر پردرشن کرنے کے ساتھ آگے کے میچ کو جیت نہ ہوگا اور اپنے اوپر لگے ہار کے خراب ٹیک کو اب ہٹانا بھی پڑے گا تو وہیں ہیریش روف نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے میچ تو بھارتی ہے ٹیم نے جس پرکار سے بہترین بلے بازی اور گیند بازی کے چلتے جیت درج کی ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی امید ہے کہ ہم آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف بہتر پردرشن کرتے ہوئے شاندار گیند بازی اور بلے بازی کے ذریعے جیت درج کریں گے لیکن ہماری ٹیم کو اس میچ کے اندر بھائی ملائے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم نے کافی لمبے سمیے کے بعد ونڈے سیریز گھمنڈی آسٹریلیا کے گھر پر اپنے نام کی تھی ایزے میں ہمیں امید تھی کہ ٹی ٹیم کے خلاف بہتر پردرشن کریں گے لیکن ہماری ٹیم کے خلاف بہتر پردرشن نہیں کیا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی ٹیم کی اس میچ کے ہار کی مکھے وجہ کیا رہی اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد